بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آج ہم بنا رہے ہیں مزیدار دودھ دلاری جی آج ہم بنا رہے ہیں مزیدار دودھ دلاری اس کے لئے ہم نے ایک لیٹر دودھ لیا ہے فل کریم دودھ ایک لیٹر جی اور جب یہ ہمارا پک جائے اور بوائلنگ پوائنٹ پہ آئے گا جب یہ بوائلنگ پوائنٹ پہ آئے گا تو ہم اس میں آدھا کپ ڈال دیں گے سیوئی ہیں کلر فل سیوئی ہیں آدھا کپ کلر فل سیوئی ہیں اور اس کو ہم ہلکی آنچ سے چمت چلاتے رہیں گے ہلکی آنچ سے چمت چلاتے رہیں گے تاکہ یہ دودھ جل نہ جائے لگ نہ جائے اور اس میں ہم ڈال دیں گے تین ٹیبل سپون کون فلور تین ٹیبل سپون کون فلور اور چار چمت دودھ اس کے ساتھ ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اس میں اچھی طریقے سے دیکھیں مکس کریں تاکہ یہ پھٹکیاں نہ بنیں اس میں اچھی طریقے سے مک کریں اور اس کی اندر ڈالیں گے ہم ایک ٹیبل سپون کیورا جی ایک ٹیبل سپون کیورا تاکہ اس میں مزیدار اچھی سی بھینی بھینی خوشبو آئے اور بہت اچھا مزیدار اس کا ٹیسٹ ہوگا تو آپ اس کو پہلے اچھی طریقے سے اس کو سب کو مکس کر لیں اور پھر آپ ہلکی ہلکی اس کو ڈال دیں یہ دیکھیں ہلکی ہلکی ہم اس میں اس کو ڈال دیں گے اور مستقل اس میں چمت چلاتے رہیں گے تاکہ یہ جلے نہ اس میں پھٹکیاں نہ بنیں اور جب تک ہی تھوڑا ہمارا تھک نہیں ہو جاتا دودھ جی جب یہ دیکھیں تھک ہو گیا تو اس کی اندر ہم نے آدھا کپ سے کم آدھا کپ ہم لے لیں گے شگر پورڈر شگر پورڈر لے لیں یا شگر لے لیں جی وہ تو ظاہر ہے مل ہوئی جانا ہے گرم دودھ میں تو آدھا کپ ہم اس میں ڈال دیں گے چینی اور اس کو اچھی طریقے سے ہلاتے رہیں گے مستقل اب دیکھیں یہ ہمارا ملک تھک ہونا شروع ہو گیا جی یہ دیکھیں تھک ہونا شروع ہو گیا اور جب یہ اچھی طریقے سے تھک ہو جائے گا ہم اس کو ہلکی آنچ میں پکائیں گے تیز آنچ بلکل نہیں کریں گے آپ اس کو گھر میں ضرور بنائیے گا ضرور بنائیے گا یہ بہت مزیدار بنے گا کیونکہ اس وقت بہت خوشبو آ رہی ہے اور جب یہ تھک ہو گیا تو اب ہم نے اس میں اپنے گانش کر دیں گے جی دیکھیں یہ تھک ہو گیا اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنی دو کلر کی جیلی گرین اور ریڈ اور اس میں جائے گی فریش ملک فریش کریم سوری فریش کریم ہاں جی ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً اپنے چھے ٹیبل سپون فریش کریم جی اور اس میں ڈالیں گے کچھ فروٹس جو ہم آپ کو وقت وقت سے بتاتے رہیں گے جی اور اس میں ہم کچھ اپنا ڈرائی فروٹ بھی ڈالیں گے کچھ اس میں سویٹ ڈالیں گے تو یہ دیکھیں پہلے میں اس کے اندر جیلی ڈالتی ہوں یہ ہمارے پاس ہاپ جیلی ہم نے بنائی تھی ہاپ جیلی بنائی تھی ہم نے یہ ہم اس میں جیلی ڈال دیں گے اور اس کے بعد جیلی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم اپنے گرین جیلی ڈال دیں گے جی اس میں ہم گرین جیلی ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس میں جو ہمارے پاس یہ فروٹس پڑے ہیں یہ بھی ہم کٹ کر ڈال دیں گے جی یہ بھی ہم کٹ کر کے ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈرائی فروٹ بھی ڈالیں گے جس میں کشمش ہے، اخروٹ ہیں، بادام ہیں، پستے ہیں اس طریقے سے ہم وہ بھی ڈال دیں گے یہ میرے بیٹے کی فرمائش پہ تھا یہ میں نے اپنے بیٹے کی فرمائش پہ بنایا تھا انہیں بہت دنوں سے وہ اسرار کر رہے تھے کہ امی دودھ لاری بنائیں، دودھ لاری بنائیں تو ان کے کہنے پہ میں نے یہ دودھ لاری بنائی دیکھیں ہم یہ بنانا بھی کٹ کے ڈال رہے ہیں اس کے اندر جی یہ دیکھیں یہ بنانا بھی کٹ کے ڈال رہے ہیں اور اس کے اندر ہم اپنے کوئی سویٹ بھی ڈالیں گے اور پھر اس کو ہم اچھی طریقے سے مشک کر لیں گے اور پہلے ہم نے اس کو روم ٹائم پریچر پر رکھا تھا اور اب ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے کیونکہ ہم اس کو زیادہ دیر فروٹ کے ساتھ رکھ نہیں سکتے ہمارے پاس جو فروٹ ہیں اس کی وجہ سے اس میں یہ لیکوڈ بھی ہو سکتا ہے پانی بھی آ سکتا ہے کیونکہ آپ کا پتہ ہے گریفز ڈالنے سے بھی پانی آ جاتا ہے اور بنانا بھی اپنا پانی چھوڑتا ہے تو اس لیے ہم فروٹس لاسٹ میں ڈالیں گے جی تو یہ دیکھیں ہم نے اس میں جیلی بھی ڈال دی ہے اور بنانا بھی کٹ کر ڈال دی ہیں اس کے اندر ہم نے اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے فریش کریم جو ہم نے یہاں پہ آپ کو بتایا تھا کہ سکس ٹیبل سپون ہم فریش کریم ڈال رہے ہیں جی اور اس کے بعد جو ہم نے ڈائی فروٹ رکھا ہے وہ ہم اس میں ڈال لیں گے ڈائی فروٹ اور اس کے بعد ڈال لیں گے ہم اس میں سوئٹ جی تو یہ آج ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ دودھ دولاری کس طرح بنتی ہے یہ اس میں تو بس یہ ہے کہ آپ جتنے چاہیں اس میں لواز ماں ڈال سکتے ہیں ڈالیں کیونکہ بھئی یہ دودھ دولاری ہے اور دودھوں کی بھر لوگوں کی لادلی ہے دولاری ہے پیاری ہے تو اس میں آپ جتنا چاہیں ڈال سکتے ہیں اور اس میں ہم ڈالیں گے چار ٹیبری سپونڈ کنڈیس ملک جی کنڈیس ملک چار ٹیبری سپونڈ ڈالیں گے ہم اس میں کنڈیس ملک اور اس کو سب کو اچھی طریقے سے ہم کو مس کر لیں گے اور پھر اس کو اوپر سے ہم اپنا تھوڑا گانش کے لیے بھی چیز رکھ دیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے ابھی آپ کو دکھایا کہ ہم نے یہ اس میں کنڈیس ملک بھی ڈالا ہے اور اس کو خوب اچھی طرح مس کر لیجے گا سب چیزوں کو یہ ہم نے گرین جیلی بھی ڈالی اور ریڈ بھی ڈالی ہے اور پلیز آپ اس کو پوری ویڈیو دیکھا کریں پوری ویڈیو پلیز اس کو زیادہ ساتھا آپ لوگ شیئر کریں لائک کریں اور یہ دیکھیں یہ ڈرائی فروٹ بھی ہم اس میں ڈال رہے ہیں جی اس کے اندر یہ ہم ڈرائی فروٹ بھی ڈال رہے ہیں اس میں ہم نے جتنے منٹس تھے اپنے وہ بھی ہم نے اس میں ڈال دیں گے اور یہ جی یہ ہم آپ ڈال لیں گے اس میں فریش کریم جی یہ ہم نے آپ کو یہ دیکھیں یہ فریش کریم بھی ڈال لیں گے اور جو جو ہم چیزیں ڈالتے رہیں گے اس کو لازمی ہم چمہ چلاتے رہیں گے تاکہ سب چیزیں ایک ساتھ مکس آئے نا یہ فلیور سب کا آئے گریپس ہیں یہ بھی ڈال دیئے یہ ہماری دیکھیں تیار ہو گئی ہے اور یہ کتنا خوبصورت لکایا ہے اس کا اور آپ اس کو گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پوری ریسپ دیکھا کریں پوری ریسپ دیکھا کریں زیادہ ساتھا کمنٹس کیا کریں لائک کریں شیئر کریں اور بہت میرا دل چاہتا ہے ہمیشہ کہ آپ لوگ میرے ساتھ ہوں اور ہمارے ساتھ آپ شیئر کریں اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ میرے سٹائل میں گھر میں بنائیں میری ریسپ کو فالو کریں اور گھر میں بنائیں تو یقین کریں کہ یہ بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا جی بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا دیکھیں ہم نے یہ کچھ اپنے سویٹ ڈالی اس میں کچھ ہم نے اس میں چھوٹی گلاب جامل لے لی کچھ ہم نے چمچم لے لی اور ڈرائی فروٹ میں بھی ہم نے کشمیش اکھروڑ بادام جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اور یہ ہم نے بہت اس کو زیادہ ہم نے ڈیکروئیر بہت زیادہ چیز اس میں نہیں ڈالی حالکہ اس میں کھویا بھی بہت سارے لوگ تو اس میں کھویا بھی ڈالتے ہیں مگر میں نے اس میں کھویا بہت کچھ نہیں ڈالا ہے اور اس کے بعد بھی بس یہ ہے کہ یہ بہت مزددار بنید ہمیں یاد رکھیے گا اور اس کو گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت مزددار بنے گی ہمیں یاد رکھیے گا